زلائی انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف ٹاؤنز میں سستے رمضان بازار لگائے گئے دھیلی گیٹ سستہ رمضان بازار میں دکاندار مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے مقرر کردہ ریٹس کی بجائے من مانے نرخوں پر اشیاء خورونوش فروخت کرتے رہے جبکہ چاول، دال اور مسالہ جات کا کوئی بھی اسٹال نہیں لگایا گیا راوی روڈ پر عملے کی کمی اور مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث اتوار بازار کو سستے رمضان بازار میں تبدیل نہ کیا جا سکا رمضان الممبارک سے قبل راوی روڈ اتوار بازار میں آٹا دستیاب ہوتا تھا لیکن اب میسر نہیں ہے گرین ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے لگائے جانے والے سستے رمضان بازار میں غیر میاری اشیاء فروخت ہوتی رہی شہر میں بیشتر رمضان بازاروں میں چکن غائب رہا سرکاری نرخ نامے پر نظر ڈالیں تو پیاز پانچ روپے اضافے کے ساتھ 28 روپے فی کلو بیشن 62 روپے ڈال چنہ 61 روپے اور خجور 55 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت کیے جا رہے ہیں مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے لہسن 180 روپے مٹر 100 روپے ٹماٹر 70 روپے کھیرہ 50 روپے بند گوہ بھی 45 روپے پھول گوہ بھی 40 روپے ٹینڈے 45 روپے اور پالک 24 روپے فی کلو مقرر کیے گئے ہیں پھلوں میں سیب 50 سے 70 روپے انار دیسی 55 روپے اور ناش پاتی 49 روپے فروخت ہوتے رہے گرین ٹاؤن سستر رمضان بازار میں آلو پیاز ٹماٹر اور پالک دوم درجے کی فروخت ہوتی رہی سستر رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار مارکیٹ کمیٹی کے نرخ نامے کی بجائے اپنے ریٹس پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں اور اشیاء کا میار بھی ناکس ہے گورنمنٹ نے آپ نے ریٹس دیا ہویا وہاں پہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی ڈسپلی نہیں کیا ہوا میں نے وہاں پہ فردہ فردہ پانچ چیس رال سے جا کے بوچھا ہے لیمو کا ریٹ بوچھا ہے اور یہ ٹوماتر وغیرہ کا بوچھا ہے اتنی زیادہ وہاں پہ ریٹس گورنمنٹ نے دیا ہویا ہے ستر پہ یہ مجھے نبی 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 اسی پہ بتاتے ہیں دو نمبر نہیں تین نمبر کی سبزی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ چینی جو کارٹ پر مل رہی ہے گرین ٹاؤن رمضان بازار کے کوالیٹی کنٹرولر انسپیکٹر نے کہا کہ بازار میں میاری اشیاں فروخت کی جا رہی ہیں ام درجے کی ان کا دو ام درجے کا ریٹ ہے جو اول کوالیٹی کے یہ میرا چینج اسٹال جو ہمارے اس فرنٹ پر لگیا ہے اس میں کوئی چیز مجھے دو نمبر آپ دکھا دیں میرا چینج ہے گورنمنٹ کی طرف سے اگر گورنمنٹ نے غلط کیا تو میں مہدگی نہیں کروں گا لیکن جو غلط بات ہے غلط ہے تمیر کا آر بندے کو تنقیق کا حق حاصل ہے اس کو کرنی چاہیے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو میاری اور سستی اشیاء خورو نوش فرہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور حکومتی دعووں کے بجائے عوام کو عملی طور پر ریلیف دیا جائے کیامرا ٹیم اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ محمد اکمل سومرو سیٹی پارٹیٹو